پہلے بات وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن بہت مشکل میں ہے اس پر ترس آتا ہے قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشکل وقت گزر گیا مخالفین چاہتے تھے کہ ہم فیل ہو جائیں زیارت میں تقریب سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ پیسہ باہر بھیجنے اور لندن میں محلہ خریدنے سے ملک ترقی نہیں کرتا اپوزیشن گروت ریٹ چار فیصد پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں اگلے سال شرعہ نمو میں مزید اضافہ ہوگا انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کو پتا ہے کہ کامیاب ہوئے تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی کہا گیا مولانا کا نام لے مگر یہاں ان کا نام لینا نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کی طرح اشرفیوں کی تھیلیاں نہیں پھیک سکتا وزیر خزانہ سے بات کرنا پڑتی ہے خوشخبری یہ ہے کہ ایک بہت مشکل وقت سے اللہ کا شکر کرتا ہوں ہمارا ملک نکل رہا ہے ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے پہلے سے شور مچا دیا کہ حکومت فیل ہو گئی اگر یہ میں سوچوں کہ میں اپنے لندن میں بڑے بڑے محلات خریدوں گا اور قوم بھی ترقی کر جائے گی ایسے ہوتا نہیں ہے تین مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو کبھی 31 نسمبر میں گورنمنٹ جائے گی کبھی کچھ ہو جائے گا اب میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں ملانوں کی تو میں عزت کرتا ہوں تو اس کو میں اس میں لانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ عزت کا قابل نہیں ہے وہ آدمی تو جب گروت ریٹ تقریباً چار فیصد فگر جب پبلک ہوئے تو وہ ساری آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ آج بڑے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں یہ بلوچستان کو آپ یعنی اپنا سمجھے بلوچستان کو جو پہلے گورنمنٹ سے نہیں سمجھا تو کم از کم ان کو یہ سوچنا ہے کہ پہلی دفعہ بلوچستان میں اس طرح کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوئے